موسیقی موسیقی بلوچ طلبہ اتنے اپنی کلاسز نہیں دیکھتے کہ جتنا جیلوں کی زیارت کرتے ہیں ماما قدیر بلوچ جبکہ تمام بلوچستان میں انٹرنیٹ آرمی کی حکم پربند ہے بجلی تک بلوچستان میں نہیں ہے پھر بھی ایچ ای سی بزد ہے کہ میں بلوچستان میں آن لائن کلاسوں کا حجرہ کروں گا ڈاکٹر دی محمد کی بازیابی کے لئے اس کی بیٹی محلب اور سمی پچھلے گیارہ سالوں سے سرافہ اتجاج ہے والد کو گیارہ سال مکمل ہونے پہ کوئیٹا پریس کلپ کے سامنے اتجاج کریں گے سمی بلوچ کیج کے علاقے تم کنش کلاسے کم سن بچہ ستر ولد الائن بخش کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام مختقل کر دیا ہے امریکی کمپنی گوگل نے سرافین کی پرائیسی کے تحفظ کے لئے مزید اقدامات کیے ہیں بلاول بٹو زرداری نے طالب علموں کی گرفتاری پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مطالبہ کے حق میں اتجاج کرنا ہر کسی کا آئینی حق ہے طالبہ کی فوری رہائے کا بھی مطالبہ کیا ہے بلوچستان سے متعلق خبریں سنتے ہیں سارین بلوچ سے وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے بہو کرتالی کیمپ سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں مظلوم قوموں کو اپنے جمہوری حقوق کے حصول کے لئے احتجاج کی پاداش میں جہل و زندان تشدد و لاتی چارج اگر طالب علم ہو تو اپنی تعلیمی اداری سے ریسٹگیشن اور آخر میں وہ اغواہ ہو کر ایک مسخ شدہ لاش کی شکل میں برامد ہوتا ہے بلوچستان کی مرد آبادی کی پچاس فیصد اور نوجوانوں کی اکثریت نے اپنی زندگی میں ایک بار ضرور ٹارچر سیل دیکھا ہوگا اور آرمی کی غیر آئینی تشدد سہا ہوگا ماما قدیر کے کہنا تھا کہ بلوچستان کے چہتر فیصد رقبے میں بجلی نہیں اسے فیصد علاقوں میں موبائل سرویس تک نہیں جہاں موبائل سرویس موجود بھی ہے تو پاکستانی آرمی نے اپنے مظالم کی خبروں کو دنیا تک پہنچنے سے روکنے کے لئے انٹرنیٹ سرویس کو بند کر دیا ہے اب جبکہ تمام بلوچستان میں انٹرنیٹ آرمی کی حکم پر بند ہے بجلی تک بلوچستان میں نہیں ہے پھر بھی ایچی سی بزید ہے کہ بلوچستان میں آن لائن کلاسز کا اجراک کروں گا بلوچ نیشنل موومنٹ کے اسیر رہنما ڈاکٹر دین محمد کی بیٹی سمی بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ میرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ کے اغوا کو گیارہ سال مکمل ہونے پر ہم اٹھائیس جون سال دوہزار بیس کو شام چار بجے کوئٹا پریس کلپ کے سامنے احتجاج کریں گے انہوں نے کہا میں تمام ہیومن رائٹس ارگنیزیشنز سیاسی جماعیتوں طلبہ میڈیا اور سیول سوسائٹی سے آنے کی درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے والد کی بحفاظت رہائی کے لئے ہمارے احتجاج میں شامل ہو جائیں واضح رہے کہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو اٹھائیس جون سال دوہزار نو کو خوزدار کے علاقے اور ناچ سے دورانی ڈیوٹی پاکستانی فوج نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا تھا جو تاہا لاپتہ ہیں انسان حقوق کے عالمی تنظیم ایمنیسٹری انٹرنیشنل کے ساؤتھ ایشیا ریجن کی جانب سے کوئٹا میں آج پولیس کے ہاتھوں گرفتار کیے گئے طالب الموں کے فوری رہائی کی اپیل جاری کی گئی ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے کہا ہے کہ پاکستانی حکام کو کوئٹا میں زیر حراست تمام طلبہ کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے جو تعلیم جاری رکھنے کے لیے انٹرنیٹ تک رسائی کا مطالبہ کر رہے تھے ان کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ طلبہ کے آزادی اظہار رائے اور احتجاج کے حق کا احترام اور تحفظ کیا جانا چاہیے خیال رہے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں پولیس کے جانب سے پچاس سے زائد طلبہ اور طالبات کو اس وقت حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا جب وہ آن لائن کلاسز کے فیصلے کے خلاف احتجاجی ریلی کی شکل میں ہائی کورٹ کی جانب بڑھ رہے تھے اس دوران طالب علموں کی گرفتاری کے متعدد ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے جبکہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، سبیہ بلوچ، نمرا بلوچ، شلی بلوچ اور محلب دین بلوچ کے ہمرا کئی طالبات تحال پولیس کے حراست میں ہیں دوسری جانب طالب علموں کی گرفتاری کے خلاف بلوچستان اسیمبلی کے باہر بلوچستان کے طالب علموں اور دیگر طبقے ہائے فکر سے تعلق رکھنے والوں کی جانب سے دھرنا دیا جا رہا ہے در احسنہ وی بی ایم پی کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ طالب علموں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے پولیس اسٹیشن پہنچے اور اپنی جاری ایک بیان میں اس واقعے کی سخت مضمت کی پاکستان پی پلس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے بھی طالب علموں کے گرفتاری پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مطالبات کے حق میں احتجاج کرنا ہر کسی کا آئینی حق ہے کوئٹا میں احتجاج کے دوران طلبہ کی گرفتاری کی پرزور مضمت کرتا ہوں انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت کے دور میں لوگوں کی آواز دبانا اور ان پر تشدد کرنا معمول بن چکا ہے پاکستان پی پلس پارٹی تمام طلبہ کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتی ہے پاکستانی فوج نے آج صبح کیج کیلہ کے تمپ کونش قلات سے کن سن بچے ستار ولد الہی بخش کو حراست میں لینے کے بعد نامالو مقام منتقل کر دیا ہے واضح رہے پچھلے کئی دنوں سے تمپ اور گردنوا میں فوجی آپریشن جاری ہے اطلاعات ہے کہ دورانے آپریشن فوج کے ہاتھوں اب تک متعدد افراد اغوا ہوئے ہیں تاہم علاقہ دور دراز اور مواصلاتی نظام نہ ہونے کی وجہ سے مکمل تفصیلات تک رسائی حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے بلوچی زبان کے معروف شاعر و عدیب اکبر بارک زئی نے حال ہی میں اکادمی ادبیات پاکستان کی جانب سے بلوچی نصر میں بہترین کتاب کا اعلان کیا گیا ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا ہے یہ خبر انہوں نے خصوصی طور پر ایڈیٹر حالہ وال کے نام ایمیل میں بھیجوائی ہے اور اس حوالے سے اپنا تفصیلی موقف شائع کرنے کی گزارش کی ہے مذکورہ ایمیل کے ساتھ انہوں نے وہ ایمیل بھی فارورڈ کی ہے جو انہوں نے اکادمی ادبیات کے چیئرمن ڈاکٹر یوسف خشوک کے نام لکھی ہے اس ایمیل میں انہوں نے ڈاکٹر خشوک کو لکھا کہ مجھے ایک دوست کے ذریعے علم ہوا کہ میری کتاب کو اکادمی ادبیات کے ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے اس عزت افضائی پر میں آپ کا شکر گزار ہوں مگر معذرت خواہ ہوں کہ میں یہ ایوارڈ لینے سے قاسر ہوں ایڈیٹر حالہ وال کی جانب سے پوچھے گئے سوال کے آخر میں ان سے پوچھا گیا کہ وہ یہ ایوارڈ کیوں قبول نہیں کرنا چاہتے انہوں نے جوابی ایمیل میں لکھا یہ یاد دلانے کا شکریہ کہ میں ایوارڈ نہ لینے کا سبب بیان نہیں کر سکا یقیناً اس کا سبب بلوچستان پر حکومت کی مسلط کی گئی پالیسیاں ہیں جنہوں نے عوام کو محکوم بنا رکھا ہے نیشنل پارٹی کی صوبہ ترجمان نے کہا پولیس فورس کی جانب سے بلوچ طلبہ کے پرامن احتجاج پر تشدد لاٹی چارج خصوصاً گرلز طلبہ کو سڑکوں پر گھسیٹنے چادر کھینچنے بے عزت کرنے اور گرفتار کرنے کے اقدام نے اسلامی سماجی ثقافتی اخلاقی اقدار کو روند ڈالا پولیس گردی نے ہوا کی بیٹیوں کو سارے بازار تماشا بنایا جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے حکومت کی آشرباد پر بلوچ قوم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بیان میں کہا گیا کہ ہائیر ایڈوکیشن کمیشن کی جانب سے آن لائن کلاسز کے غیر مناسب اقدام نے بلوچستان کے طلبہ کے مستقبل کو دعو پر لگا دیا ہے بلوچستان جہاں انٹرنیٹ کو گزشتہ کئی سالوں سے خواہ مخواہ بند کیا گیا ہے اس صوبے کی طلبہ کیسے آن لائن کلاسز سے مستفید ہو سکتے ہیں ایچی سی کا آن لائن کلاسز کا اقدام بلوچستان کے طلبہ کے ساتھ ملک میں طبقاتی تفریق کے زمرے میں آتا ہے تھانے حدود کے ٹل فارم گوٹ عبد المجید رند میں محمد اسماعیل نامی شخص نے اپنی بیوی مسمات کو ڈنڈون سے تشدد کر کے بعد ازا گلہ دبا کر قتل کرنے کے بعد فرار ہو گیا ہے اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی ناش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم ڈیرالا یار سیول اسپیتال میں کرنے کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کر دیا کوئٹا پشتنباغ مغربی بائی پاس کے علاقے کیلی حاجی لالا خان بادی زئی میں پولیس لیویز کا تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوا ہے آپریشن کے دوران علاقے مقینوں نے سرکاری مشینری کو آگ لگا دی ہے جس میں دو گاڑی سمیت ایک بلوزر مکمل طور پر تباہ اور دو افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں یہ تھی ہماری ساتھی سارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں سنتے ہیں خلیل وارلہ سے پاکستان کے قومی اسمبلی میں ازارے قیال کرتے ہوئے پاکستانی وزیر آزم عمران کھان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے اپٹاباد میں آ کر اسامہ بن لادن کو شہید کر دیا عمران کھان نے کہا کہ افغانستان میں ناکامی کی ذمہ داری پاکستان پر ڈالی اسامہ بن لادن کو اپٹاباد میں شہید کر دیا اس کے بعد ساری دنیا نے ہمیں گالی نکالی اور ہمیں برا بلا کہا ہمارے اتیادی ہمارے ملک میں آ کر کسی کو مار رہا ہے اور ہمیں نہیں بتایا بارتی پلمی سنت کے نمائندگان نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے رکنے والی پلموں کی ریکارڈنگ پوری طور پر شروع کی جا رہی ہے والی ووڈ کے تین سرکردہ تنظیموں کے طرف سے یہ اعلان آج کیا گیا ہے البتہ پلمی سنت کو بھی سکت کوائد و زعابت کے تحت کام کرنا ہوگا جن میں پروڈیوسر کو سٹ پر ایک ڈاکٹر ایک نرس اور ایمبولنس کا انتظام کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے ایسے سین بھی نہیں پلمائے جا سکتے جن میں اداکار ایک دوسرے کو بوسا دیں یا جسمانی طور پر قریب دکھائی دیں مزید یہ کہ 65 سال سے زائد عمر کے اداکاروں کا سٹ پر داکلا ممنوع ہے عالمی دیشتگردی کی نگے بانی ایپ اے ٹی ایپ نے پاکستان کو گہرے لسٹ پر رکھنے اور دیشتگردی سے متعلق امریکی محکمہ کارجا کی ایک سکت رپورٹ کے پیسلہ کرنے کے بعد اب جوری ادم پیلاو سے متعلق جرمن حکومت کی ایک رپورٹ نے پاکستان کو جوری پیلاو کی جگہ پر اس کی گہر معمولی ریکارڈ کے لیے کٹیرے میں ڈال دیا ہے جرمن ریاست بیڈنوار اسٹمبرگ کے سال 2019 کے لیے آئین کے تاپوس کے دفتر کے لیے سالانہ رپورٹ 16 جون 2020 کو جاری کی گئی ہے تالبان کے نائب سیاسی چیپ ملہ عبدالگانی برادر کے پاس پاکستانی پاسپورٹ اور قومی شناکتی کارڈ بھی ہے افغانستان کے قومی نظامت برائے سلامتی ان ڈی ایس کے ایک سابق عددار نے ر ایپ ای آر ایل کو بتایا ہے کہ انٹلیجنس کے تین قابل اعتماد ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ملہ برادر کے پاس پاکستانی پاسپورٹ اور قومی شناکتی کارڈ موجود ہے عددار نے مزید کہا ہے کہ پاکستان نے یہ دستاویزات ملہ برادر کو محمد عارب آگا کے جالی نام سے جاری کی ہیں عددار نے مزید کہا کہ پاکستان نے جالی شناکت کے تحت طالبان کو پاسپورٹ اور قومی شناکتی کارڈ جاری کرنے کی پالیسی اپنائی ہے تاکہ وہ بیرونی ملک سفر کی راہ موار کر سکیں یہ دستاویزات سات جولائی دوہزار چودہ کو پاکستان کے شہر کراچی میں ملہ برادر کو جاری کی گئی تاہم طالبان گروپ نے اس بات کو مسترد کر دیا ہے کہ ملہ برادر کے پاس پاکستانی پاسپورٹ اور قومی شناکتی کارڈ موجود ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے دستاویزات کی تصاویر جالی ہیں امریکی وزیر کارجا مائک پومپیوں نے کہا ہے کہ گرب اردن کے بعض عصوں کو سیونی ریاست میں زم کرنے کا پیصلہ اسرائیل کی اپنی ثواب دیت پر منصر ہے گیر ملکی قبر رسائے دارے کے مطابق امریکی وزیر کارجا مائک پومپیوں نے ساپیوں سے گپتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی خود مقتاری میں توسیقہ پیصلہ اسرائیلیوں کو کرنا ہے عرب ٹی وی کے مطابق مشرق وستہ اور مسئلہ پلسطین سے متعلق سلامتی کانسل کے اجلاس سے کتاب کرتے ہوئے سعودی عرب کے اقوام متحدہ میں نائب مندوب ڈاکٹر کالد بن محمد المنزلاوی نے کہا ہے کہ اسرائیل کو گرب اردن اور وادی اردن سمیت دیگر پلسطینی علاقوں پر اپنی خود مقتاری کی قیام سے باز آنا چاہیے اقوام متحدہ کے نائب مندوب نے اپنے کتاب میں کہا ہے کہ دنیا دو روز بعد اقوام متحدہ کے عالمی سلامتی اور امن سے متعلق معاہدے کے پچھتر سال پورے ہونے کی سالگرہ منا رہی ہے ہم بھی پلسطینیوں کے قلاب اسرائیلی ریاست کے مظالم کو رت کرتے ہیں ڈاکٹر المنزلاوی کا کہنا تھا کہ ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا اقوام متحدہ کے انسانی آزادیوں کے معاہدے کا جشن منانے کی تیاری کر رہی ہے تو دوسری طرف اسرائیل اشتیال انگیزی توسی پسندانہ اقدامات کو پروک دے رہا ہے امریکی کمپنی گوگل نے سارپین کی پرائیویسی کتاب پھوس کے لیے مزید اقدامات کیے ہیں تازہ پیش ربط میں بتایا گیا ہے کہ کمپنی نے نئے سارپین کی لوکیشن سے متعلق ڈیٹا اور سرچ اسٹری اٹانے کا عمل شروع کر دیا ہے ان نئے اقدامات کے بارے میں گوگل کے سی ای او سندری چائی نے گزشتہ روز سان پرانسسکو میں اعلان کیا پرائیویسی کے کلاپ ورزی کے تناظر میں گوگل اور پیس بک پر باری جرمانوں کے بعد یہ پیش ربط سامنے آئی ہے موجودہ سارپین سٹنگز میں جا کر اپنی تمام تر سابقہ آن لائن سرگرمیوں کا ڈیٹا ہر تین یا اٹھارہ ماہ میں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کی نیوز بلٹن کا اختام ہوتا ہے میرا بلوچ کو اجازت دیچئے